بلکہ مزید قرضہ لے کر پاکستان کے ہر بچے بچے کو قرض کے زنجیروں اور آئیم پور وڑبین کے رسیوں سے باندھ لیا انہوں نے تمہارے اوپر سعودی نظام مسلط کیا جو ظلم کا نظام ہے جو یہودیوں کا نظام ہے جس کا چلانا سپورٹ کرنا فیسلیٹیٹ کرنا سعودی نظام کو وہ قرآن اور حدیث کے روح سے بھی اور پاکستان کے آئین کے روح سے بھی خلاف قانون ہے لیکن ان پارٹیوں نے سعودی نظام کے خاتمی کی بجائے پاکستان پر سعودی نظام کو مسلط رکھا آج ان لوگوں کے ساتھ قوم کو دینے کے لیے اور بتانے کے لیے کوئی کار کردے گی نہیں ہے اس لئے کہ ایک سکول کو ٹھیک نہیں کر سکے ایک تانے کو ٹھیک نہیں کر سکے ایک زلے کو ٹھیک نہیں کر سکے اور یہ سب کے سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر پاکستان کے حوالے کرنے کی بجائے انڈیا کے حوالے کیا جو انہوں نے آبیا کو واپس لانے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا جو آج پلسطین ایشو پر امریکہ کے ساتھ ہے اور خاموش ہے لیکن انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے مزمت میں ایک لپس بھی نہیں بولا آج اگر اس ملک کے عدالتوں میں انصاف نہیں ہے تو ان پارٹیوں کی وجہ سے اس لیکن انہوں نے حکومت کی ہے آج اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ادارے خراب ہیں تو ان اداروں کو کس نے کرپ بنایا کس نے کمدور کیا یہ شخصی بات چاہتے چاہتے ہیں یہ خاندانی بات چاہتے چاہتے ہیں ان کی وجہ سے آج جو بجلی کا ایک یونٹ اس پر دور پر خرچہ آتا ہے آج پاکستان کے لوگوں کو چپن روپیہ تھی یونٹ بجلی ملتی ہے ان کی وجہ سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ چائے چینی اور دوائی کی قیمتوں میں اضافہ بچے کو پڑھانا مشکل ہو گیا ہے بزرگوں کا علاج مشکل ہو گیا ہے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے گھر میں چولہ جلانا مشکل ہو گیا ہے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں اختیار دے بیس سال پنجاب پر مسلم لیگ نے حکومت کی پندرہ سال سن پر بیپلز پارٹی نے حکومت کی یہاں نو سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ایسی صورت میں کہ ان کو مرکز کا سپورٹ بھی حاصل تھا لیکن سب سے زیادہ اس دور میں اگر محروم رہا ترقی سے وسائل سے وہ ہمارا یہ ذلہ دیر ہے میرے پیارے بھائیو آج ذلہ میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی ایجنڈہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بتا سکے کہ ہم نے آپ کے لئے یہ کام کیا ہے تو نہ دین ناپس کر سکے نہ دنیا کو خوشحال بنا سکے آخر ان لوگوں نے کیا کیا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن نہ ہو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ خیبر پخت الخواہ اور پنجاب میں الیکشن نہ ہو لیکن جماعت اسلامی آٹھ فروری کو پروقت الیکشن کے حامی ہے میں مانتا ہوں آج صبح میں بدمنی ہے میں مانتا ہوں یہ صبح ایک ہزار عرب سے زیادہ مقروض ہے میں مانتا ہوں پاکستان کا ہر بچہ پونے تین لاکھ ربیا ور بینک اور آئیم اپ کا مقروض ہے لیکن اس بدمنی کا اور اس بینگائی اور بیروزگاری کا علاج کیا ہے اس بینگائی اور بیروزگاری کا علاج اس ملک میں عوام کا اختیار ہے عوام پر اعتماد ہے یہ نئی نکال سکتے ہیں اس قوم کو اس دلدل سے یہ ایک زندہ اور ایک خیرت من قوم ہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اس قوم کو اس ملک کو انشاءاللہ مشکل سے نکال سکتے ہیں جمعات اسلامی کا قوم کے ساتھ